آہ 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 لبی آتی ہے دعا بن کی طمنا میری لبی آتی ہے دعا بن کی طمنا میری زندگی شما کی صورت ہو خدا یا میری زندگی شما کی صورت ہو خدا یا میری لبی آتی ہے دعا بن کی طمنا پچھلے چھالیس دن سے ہم اس پروٹیس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب اتنی کڑکتی ٹھنڈ میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے جیسے بولا جاتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ تو آج کیا حال ہو گیا کہ بیٹی پڑھ لکھ کے آج سڑکوں پہ ہے تو الگی صاحب سے یہی اپیل ہے کہ الگی صاحب اتنی دیر کیوں اپنے بچوں کا آپ کو ترس نہیں آ رہا کہ آپ کے بچے آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے سڑکوں پہ ہے تو مطلب ہم ہمارا گناہ کیا ہے صرف اتنی سی ایک مانگ ہے نا کہ سات سے پانچ سال کر دیجئے اس سے بڑا کوئی مطلب ہم آسمان کے تارے نہیں مانگ رہے تو ہمارے سات سے کم کر کے پانچ سال کر دیجئے جیسے کی ادھر ریبرے سکیمز ہیں تو ہماری بھی جیسے ریبرے تعلیم ہیں ویسے ریبرے کھیل ہیں تو سیم بیٹن پہ ہمارا بھی کر دیجئے ہماری یہی ایک اپیل ہے ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ الگی صاحب اتنی دیر مت کیجئے تھک چکے ہیں ہم بھی کتنا مطلب کتنا صبر کریں کتنا صبر کریں آج اتنی کنڈیشن ایسی خراب ہو گئے یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے لے کے سڑکوں پہ ہیں ان بچوں کو گھروں میں ہونا چاہیے بڑھ یہ بچے آج ہمارے ساتھ سڑکوں پہ ہیں تو کیا الگی صاحب کو بلکل ترس نہیں آرہا کہ یہ بچوں کا فیوچر کیا ہے ہمارا فیوچر کیا ہے سپورٹس کا فیوچر کیا ہے پڑے لکے یوز کا فیوچر کیا ہے الگی صاحب پتہ نہیں کیوں مطلب اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں بچ بچ میں باقی ایڈمیسٹیشن کے تحصیلدار صاحب آئے تھے جب پریس کلب میں ہم نے پروٹس کیا تھا باقی ہمارے بچ میں کوئی بھی نہیں آئے ہیں تو امید ہے کہ کچھ پوزیٹیو ہوگا اسی امید میں ہم بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ کیونکہ جب ایک بچہ روتا ہے نا تو ماں کے پاس جاتا ہے تو الگی صاحب کی پاس ہم مطلب اس امید سے بی جی پی گورنمنٹ کے پاس اسی امید سے بیٹھیں کہ جیسے بچہ روتا ہے تو ماں فیڈ کرواتی ہے تو ہم اسی امید پہ بیٹھیں کہ ہم رو رہے ہیں ہم تڑھ رہے ہیں سڑکوں پہ ہیں تو بی جی پی گورنمنٹ ال جی ایڈمیسٹیشن کچھ نہ کچھ ہمارے حق میں ہی فیصلہ لے گی اسی امید پہ آج چھالیس دن سے ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا چھالیس دن ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو پرویشن پیرڈ ہے وہ سات سال کا تھا وہ پانچ سال کام ہونا چاہیے اس سلسلے میں ہم چیپ سیکٹریس سار سے بھی ملے اس نے ہمیں کچھ پوزیٹو سائنس دے دیئے تھے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ ریٹن میں آ جائے وہ آرڈر اگر وہ ریٹن میں آ جاتا تو ہم اپنا درنہ جو ہے وہ اختتام کر کے ہم اپنے گروں کو چلے جاتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی اوپر چلے جاتے ہیں بس ہماری چھوٹی سی ڈیوانڈ ہے جو بھی آرڈر انہوں نے بنایا ہے وہ ریٹن میں آنا چاہیے جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا سوال ہے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا ہاں سوائے ایک تحصیل دار صاحب آئے تھے جب ہم پریس کالنی میں یہ دے رہے تھے درنہ وہ ظاہر سی بات تھی وہاں پر لائن آرڈر کا ان کو خطرہ تھا تو انہوں ہے سر وہ بھی آتے رہتے ہیں انہوں نے ہماری بات آگے تک کرائی ہے تو اب ہم ریزلٹ کا انتظار کریں جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ریٹن میں آنا چاہیے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روز کبر کرتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ شیو سپورٹس شیو رہبرکیل ٹیچرز یہ شوک نہیں مجبوری ہے پانچ سال ضروری ہے رہبرکیل ٹیچرز ڈیڑھ میں ہو چکا ہے بس یہ ہی گزارش ہے یہ ہمارا نعرہ جو ہماری دنیا کا سب سے بڑا پرویشن پریڈ ہے ساتھ ساتھ سے کٹ آگے پانچ سال ہونا چاہیے جیسے باقی رہبر سکیم اس کو ہے ہم نے بار بار رکسٹ کی ہے نیا سال بھی یہاں پہ یہ منایا ہے لیکن ابھی بدقسمتی کی بات ہے بھی سنوائی نہیں ہوئی لیکن امید تو یہ ہے کہ ہماری یو ٹی اینوشٹریشن بی جی پی جمعہ کشمیر ان کو بلکل پتا ہے جنیون ہے ان کے ساتھ انجسٹس ہو رہی ہے ہمیں بلکل امید ہے کہ ہماری فائل پہ کام چر رہا ہوگا اور وہ پڑے لکھی لوگ ہیں جہاں پہ ہماری سونچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ان کی سونچ سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے دو تین دنوں میں ہمارا اچھا ریزلٹ آئے گا اور ہم اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں بلکل میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہم پروٹسٹ کے لئے نہیں بنے رہبری کھیل سڑکو کے لئے نہیں ہے ہم سکول کے لئے ہمارا کام ہے جیسے مہدی جی نے کہا فٹ انڈیا جیسے مہدی جی نے کہا کھیلے گا انڈیا بڑے گا انڈیا جیسے مہدی جی نے کہا سرچ بارت ہم سبھی مشن میں سے ہم کام کرتے ہیں جیسے یوٹی ایڈمیشٹریشن جتی بھی پروگرام آتے ہیں ہماری جوان کشمیر پہ دہلی سے یوٹی سے بلکل ہم پروٹسپیٹ کرتے ہیں بس ہمیں یہ امید ہے ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور وہ بھی جلد سے جلد ہوگا